دو فروری سے اور انتیم دن ہوگا نو فروری تک تمام درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے مائکروفون پر میں ہندی میں نیلش نائک آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کر رہا ہوں دھاٹاو کے شاندار اور احتیاسک میدان پر آج میدان پر آج میدان پر میدان پر آج میدان پر ہی لٹس چل رہے ہیں ابھی ابھی ایک ہمارے رجت مونڈے کے ایک بڑے فان سوپنیل مینمینے نے فون کیا ہے چودہ گیندوں میں انچاس رونوں کی پاری کھیلی تھی رجت مونڈے نے ابھی پونے میں اور کلی ایک ریکارڈ ہوا ہے بشوا سپاٹین نے چھے گیندوں پر چھے چھکے جڑے ہیں پنویل کی اس پرتیوگیتہ میں سوپنیل مینمینے کی شبکاب نہ آئی ہے سوپنیل کو ابھی ہم بہت بہت دھنیواد دینا چاہیں گے دھنیواد اب میچ شروع ہو رہا ہے دو ٹیموں کی بیچ ایم آئی ڈی سی کا لٹس ٹرانس ورلڈ بنام یونیکین ٹرانس ورلڈ نے پہلے ٹوچ جیت کر بللے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی بار عام طور پر شیطرکشن کرنے کا نرنے ٹینس کرکٹ میں لیا جاتا ہے کیونکہ چس کر پانا آسان رہتا ہے لکش کا پیچھا کرنا آسان رہتا ہے چیسنگ ماسٹر ویرات کوھلی کی طرح لیکن اب ٹرانس ورلڈ ٹیم بلے بازی کے لئے اتری ہے تھوڑا سپیڈ اپ کیجئے اور جو ہمارے درشک جو سیما ریکہ کے اندر آئے ہیں وہ سیما ریکہ کے باہر بیٹھے سیما ریشا کو ٹچ کرنا بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو ہمارے درشک ہے ان سے بنتی ہے کی باؤنڈری لائن کے باہر بیٹھے تیار بارہ وکھے لادی دونوں ہی ٹیموں کا ٹرانس ورلڈ اور یونیک ایم فیلڈ پوزیشن اگر ہم دیکھیں تو شاٹ تھڑ مین ایک پوائنٹ ایک کور پوائنٹ میچ آن ہوتا ہوا گنبازی مارک پر بھاو شیلار ایک بڑا نام بیویک شیلار اور یہ بھاو شیلار سٹائکر اند پر دینیش دینیش جھٹھار اور نانسٹریک اند پر سندیپ سلوور ون گین آن سائٹ پر ٹرن کے ساتھ موڑ دیا تھا اسے ڈیپ فائن لیک پر گین گولی کی رفتار سے روکنا نام ممکن لیکن گین کے پیچھے فیلڈ لیکن اچھی دوڑ اور کمال کا فیلڈنگ کہی نہ کہی جو گراس تھی اسی کی وجہ سے گیند رکھی اور اسی کے ساتھ ایک پہلی گین پر رن آٹ کے روپ میں آؤٹ ہوتے ہوئے دینیش جھٹار دو رن انہوں نے بنایا تھے لیکن کہی نہ کہی تیسرا رن لینے کا مہ ان کو پڑا اور ایسا کہا جاتا ہے نا پرشان کی اتی سندرتہ بھی مہارک ہوتی ہیں ماریچ رکشش اور سیتا مہیا کی وہ کہانی سب کو پتا ہے لوب اتی لالچ من للچایا اور تیسرا رن پہلی گین پر لینا چاہتے تھے اور اسی کے بدولت ایک بڑے بلے بار دینیش جھٹار میدان سے باہر جاتے ہوئے دو رن سنکھیا پر لیکن کمال کی فیلڈنگ فیلڈر جو کی شاٹ فائن لیک پر تھے فیلڈر کا نام بالا تھے وہاں پر فیلڈر دائرے کے اندر وکیٹ کیپر اور بولرز کو پکڑ کر نو کھلاڑی اور دائرے کے باہر 30 یار گھیری کے باہر دو کھلاڑی ایک وی میں یعنی کی لانگ آف پر اور ایک کھلاڑی دیپ میڈ وکیٹ پر نئے بلے باز اب ان ایٹ نمبر 3 ایک دھاکڑ بلے باز ایک اور پریبکو بلے باز میدان پر بالا کی نام سے مشہور اور اب سٹائکر ان پر سندیب بالا خیرے سلوور ون آڑے بلے سے یہاں پر اچھا آنڈ رائے اور چارن کمال کا یہ شاٹ لانگ آف اور لانگ آن کے بیچ میں سے یہ چارن دیجے تھانک یو تھانک یو تھانک یو چھے رن پر یہ ٹوٹل آتا ہوا کپیل دیو نکھنج کا جنم دن چھے جنوری اننچاس میں ان کا جنم ہوا ان کے جو چار بہنیں ہیں ان کا جنم حالاکہ پاکستان میں ہوا فلٹوس ہل کے آنٹ اسے صرف ریسٹ آف لکھ کرنے کا پریاست کیا تھا گیند بلے سے نہیں لگی ہے گیند سنگل میں کنورٹ ہوتی بھی آلکہ 22 کے سوروپ میں آنترہ آشٹر پرکٹ پریشک کا یہ تیس وان نیم اور کپیل دیو کا اگر ہم بات کرے تو 1975 میں رنجی کے لیے انہوں نے ڈیبیو کیا 1978 میں بھارتی ٹیم میں کھیلے گئے 1982 میں ان کو کپتانی دی گئی سلینک آوازکر کو بریک دینے کے لیے لیکن 1983 میں ان کے نیتر تمہیں بھارت نے پہلی بار وشکب جیتا ویسٹ انڈیز کو 40 سرن سے پچھاڑ کر اچھے گین آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم کٹ کرنا چاہتے تھے بڑا اور کہی نہ کہی ہاتھ کھولنے کا موقع تھا لیکن موقع چھوکے اچھے یونک ایم کے وکیٹ کی پر اچھے گین ٹیپ کیا تھا ہلکی آتوں سے سرک دشا دیتی پچھ کرو کچھ رہو گونٹ نائٹ کا آئیڈ مجھے یاد آتا ہوا ایک سنگل کے ساتھ سکور اب آٹھ پر ایک وکیٹ جلدی کھویا ہے حالانکہ پہلا وکیٹ جو کی دربھاگ کے وشن پورا ہوا رن آؤٹ کے روپ میں اور ایک سو پچانسی پاری کھیلی ہے ایک سو پہتیس ٹیس مقابلے میں ابھی شیخ ہمارے کپیل پاجی نے کی ایک بھی بار پرچانسی وہ رن آؤٹ نہیں ہوئے تو کتنا ان کا فٹنس اور کالنگ بڑیا ہوئی کرتی تھی اس دنوں یہ گھوم کر اچھا پل شوٹ سکسیس فل پاور فل ایک ٹپا گین میدان کے باہر بلہ گھوما اور سٹیڈیم جھوما ڈی جے تینکیو ڈی جے کمال کا یہ شوٹ تھا آن سائٹ پر ٹرن کے ساتھ نٹرار سٹائل اسے کھیل دیا تھا اور اس چار کے ساتھ سکور بہرہ پر بہرہ ہی گیندوں پر اردشدک جڑا تھا یوراز سنگھ نے اور یوراز سنگھ نے تیرہ تاریخ کو بریٹ لکیے اوپر ایک سو بیس میٹر لمبا چھکا اسی ٹورنمنٹ میں داگا تھا وہ بشپک رکیٹ کا سب سے لمبا چھکا مانا جاتا ہے پہلا سب سے لمبا چھکا مارنے کا ریکارڈ شاہید افریدی کے نام ہے بارہ رن سکور بورڈ پر آتے ہوئے دینیش دوکی یوگدان پر اناؤٹ ہوئے سندیپ دو چھوکے کے ساتھ آٹھ ٹرلو پر کھیل رہے ہیں اور بارہ خیرے کھیل رہے ہیں ایک رن پر اب پاری کی دوسری اور لے کر گین بازی میں پریورتن ہوتا ہوا نیلیش مسکر ایک اور انوہ بھوی کی گین باز جرسی نمبر سترہ پہن کر کھیل رہے ہیں سترہ فروری دوہزار پانچ کو ٹی ٹوینٹی کا آگاز ہوا پہلا ٹی ٹوینٹی لیفٹ آمور دے وکیٹ پہلی گین اندر کی طرف کٹی ناغین کی طرف فتکارتے لگاتی بھی گین کیپرز کے ہاتھوں میں جاتی بھی حالکہ کئی بار ہم کیپرز کو گلوز پہنتے ہیں لیکن کیپرز ٹینس کرکٹ میں عام طور پر گلوز نہیں پہنتے ہیں جو نائٹ کی کرکٹ پر سپردہ ہوتی ہے وہاں پر گلوز ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتی ہے نام کر بیٹھتے ہیں آڑے بلے سے گین کو کھیل دیا لیکن سیدھے فیلڈر کے ہاتھ میں جیسے لڈڈو کیچ کہاں جاتا ہے اور اچھا کیچ سکوئر لیک پر بڑیا کیچ لیے اور باڑا خیرے ایک رن بنا کر میدان سے باہر جاتے ہوئے اور ٹرانس ورلڈ ٹیم نے دوسرا وکیٹ اپنا گوایا ہے ماتر تیرا کی یوگدان پر ڈیجے تینکی ڈیجے انیات نمبر فور اب نئے بلے باز آتے ہوئے اور ان دلوی ہمت نہ کھونا ابھی بہت آگے جانا ہے جنہوں نے کہا تھا تمہارے بس کا نہیں انہیں بھک کر دکھانا ہے یہی کہتے ہوئے اسی دم خم کے ساتھ باجی راو سنگم کی طرح پہلے پروہ میں کمال کا ایوجن کرتی بھی سونار سندھ کرنڈک دھاٹاو کے اس تمام ہمارے مطرگن پہلی گین شونیا دوسری گین پر وکیٹ اور پیچ گین بڑیا کافی بک سٹائل یاد آتی بھی مجھے راحول دربیٹ کی اچھا کور ڈرائیو ڈریپ ایکشٹرا کور پر بڑیا فیل لیکن دوسرا رن بھی پورا ہوتے ہوئے ایک اوور تھوڑ ضرور ہوا ہے لیکن اچھی بیکنگ کرتے ہوئے سویم کپتان اور دوسرے رن کے ساتھ اب بلے بازی کرتے ہوئے سندھی پہنچے ہیں دو چوکے کے مدد سے دس رنوں پر اور اب ٹوٹل آتا ہوا ٹرانس ورل ٹیم کا دو وکٹوں کے نقصان پر چودہ رن سکور بورڈ پر چودہ فروری ابھی ابھی آنے والی ہے اور کئی جو ایسے نئے یوک ہیں وہ چودہ فروری کی رہا دیکھ رہے ہوں گے اوہ یہ لیکسٹا مکھار کر گئن جاتی بھی کمال کا یورکر کرکٹ میں تو دو ہی چیزوں کا سممان ہوتا ہے ایک ہے سچی تندل کر دوسرا ہے پرفیک یورکر یورکر کے ساتھ لیکسٹا مکھار دیا اور اب سندیب جو کی اچھے ٹچ میں نظر آ رہے تھے وہ کلین بول کا شکار بنے مانو سوال ہندی میں پوچھا گیا تھا جواب انگریزی میں دے رہے تھے کہیں نہ کہیں انہوں نے دنڈیا چھوڑ دی اور کلین بول کے ساتھ ایک اور سفلتہ ملتی بھی نیلیش مس کر کو ڈی جے تینکیو ڈی جے آسٹے کسلکن کے تینکیو ڈی جے میدان پر جو یہ گائی کا ہے انہیں کے ساتھ فائنل کے دن ہم سٹیج شیئر کر رہے تھے کمال کے گیتکار ہیں آسٹے لوجسٹک میں آرپیل بھی کھیلے جانی والی ہیں تو کمام درشک اس آرپیل کا اب لاب اٹھانے کے لئے اچھتک رہیں گے لیکن یہاں پر اچھی گین بازی کرتے ہوئے نیلیش مس کر چار گین دے فیکی ہیں ماتر دو رن دے کر دو سفلتائے انہوں نے حاصل کی ہے اب بلے بازی کے لئے آتیش آتے ہوئے انہائٹ نمبر فائیو ارن اور آتیش کی جوڑی آتیش کو اب آتیش کی اداری کی طرح بلے بازی کرنی ہوگی لیفٹ آم اور دے ویکٹ ہلکی آتوں سے اسے صرف کٹ کیا تھا اوپری کنارہ لگا گین شوٹ تھرڈ مان پر اور شوٹ تھرڈ مان پر بڑیا فیلڈنگ کرتے ہوئے انہوں بھی ایسے کھلاڑی گین کے نیچے آتے ہوئے سنگل آیا اور سنگل کے ساتھ سکور جو رکا ہوا تھا اب وہ پندرہ پر آتا ہوا پندرہ ہی تاریخ کو اٹھان سو ستتر میں کرکٹ کے شروعات ہوئی چار چار گیندوں کا ایک آور ہوا کرتا تھا ان دنوں اتنی ٹیکنالوجی بڑیا نہیں تھی لال گیندوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا جاتا تھا اور پہلا ایک دیو سے مقابلہ بھی لال گیندوں سے ہی کھیلا گیا اس بار شوٹم پول کرنے کا پریاست پیچھے کھلاڈی تینات ہے لیکن کہی نہ کہی ایسا لگ رہا ہے کہ گیند اور بلے سے گیند لگی ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور سفلتہ ملتی بھی اس اوور میں اوور ہیٹرک کرنے میں کامیابی پائی ہے نیریش مس کرنے دو اوور کا کھیل سمافت ہوتا ہوا ٹرانس ورلڈ ٹیم جو کی پہلے بلے بازی کرنے کا انہوں نے نرنے لیا تھا کہی نہ کہی وہ نرنے ان کا خراب ثابت ہوتا ہوا چار وکتے انہوں نے گوائی ہیں اور ماتر 12 گیندوں پر 15 ہی رن بنے ہیں جس طرح سے بلے بازی کی تیریدک سالونکی نے پہلے مقابلے میں راتی ڈائی 11 ٹیم کے لیے اسی طرح سے کہی نہ کہی کسی اور بلے باز کو آنا ہوگا اور ایسا کہا جاتا ہے کرکٹ میں ڈروپ سین میں آتے ہیں اور ہیرو بن جاتے ہیں یہ ڈائلاغ ہے ہمارے مشہور کومنٹریڈر صدیق بھاوے من فرم بھیبنڈی کا تو آئیے سنتے ایک اور ڈی جے کا گیت پہلے آؤٹ ہونے والے بلے باز آرانٹ کی روپ میں دینیج جنہوں نے دو رن بنائے سندیپ دس پر آؤٹ ہوئے باڑا نے ایک رن جوڑے اور ارن شونے کی یوگدان پر آؤٹ ہوئے اب پاری کی تیسری اور لے کر امیت امیت پہلی گین پر آفیل امپار کی انگلی اوٹھی اور بلے باز کی پتنگ کٹی آنتراشتری کریگٹ پریشت کا یہ چھتیسوہ لہ یہاں پر قائم کرتی بھی ہمارے امپار اور پہلی گین پر سفلتہ ملتی بھی امیت کو اور ایک اور جھٹکہ لگتا ہوا ٹریم فرانس ورلڈ ٹیم کو اور اب ان کا یہ پانچوہ وکیٹ میدان سے باہر رنزنگ کیا رکھی ہوئی مانو بولیٹ ٹرین کی طرح پندھرہ رنوں پر ڈی جے تھینکیو ڈی جے تھینکیو ڈی جے کمال کی گین بازی ہو رہی ہے کہی نہ کہی بلے بازوں کو ہاتھ کھولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا دو ہی چوکے آئے تھے بابو کے اوور میں پہلے ہی اور جو دو چوکے لگایا تھے وہ بلے باز تھے سندپ لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد مانو کسی ریگستان میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے انسان بیچے نہیں محسوس کرتا ہے ویسے ہی جب رن نہ ہو تو ٹرانس ورلڈ ٹیم کے بلے باز بھی بیچے نہیں محسوس کرتے ہوئے اب ساتھوے نمبر پر ایک لیفٹی بلے باز بلے باز کا نام تھوڑا سا فارس کیجئے سپیڈ اپ کیجئے تین ایکسٹرا مقابلے آج ہمیں کھلانے ہیں دس ٹیموں کا آج لوٹس ہیں یہ بھی آتے ہوئے بلے بازی پر پہلی گین اور دیکھئے باڈی بھری گین بازی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اگر ان دیکھئے دون کی باڈی لینگویج باڈیا ہے امیت کی ٹرانس ورلڈ ٹیم کا کوئی پرتیویدی یہاں پر آئیے پلیز فیلڈ پوزیشن شوٹ تھرڈ مین ایک پوائنٹ پر کھلاڑی تینات ہے ایک ڈیپ ایکسٹرا کور ایک میڈ آف دائرے کے اندر تین کھلاڑی آف سائٹ پر اور دائرے کے باہر ایک کھلاڑی آن سائٹ پر ایک شوٹ فائن لگ ایک ڈیپ سکوئر لگ ایک میڈ وکیٹ ایک کاؤ کورڈر اور ایک لانگ آن اگلی گین تیار امیت دہی نیاز سے اور دے وکیٹ سامنے اے بھی گھوم کر کھیلنے کا پریاست لیکن کافی اچھا اچھا اچھال اور یہ نو بال یہ فری ہٹ ہے اور یہ ایک رن ایکشٹراز کی روپ میں کھاتے میں جڑتی ہوئی سکور ایک سے آگے بڑھتا وہ سولہ رنوں پر لیکن سولہ کا ڈولہ دکھانا ہوگا بلے بازوں کو فری ہٹ پر بڑا شوٹ لگانا ہی ہوگا رنوں کو بنانا ہے تو بلے کو چلانا ہوگا سلاک سویپ کا پریاست جی پی سٹائل گین کارپیٹ کو گدگدی کرتی ہوئی ڈیپ میڈ ویکٹ پر اچھی فیل اور اچھی فیل کے ساتھ سویم کپتان آتے ہوئے اور اسی کے ساتھ ایک رن کھاتے میں جوڑتا ہوا ابراہیم بینجامین ڈیویلیرز اے بی ڈیویلیرز سترہ نمبر جیسے بہن کر کھیلتے ہیں اور سترہ ہی نمبر اب سکور بورٹ پر تین گندوں کا کھیل اب شیش اس اوور کا اے بی ڈیویلیرز کے لیے ویرات کو لیے کا ایک شاندار واقع ہے مائی بردر فروم انادر مدر تو یہ وہ دو کھلاڑی ہیں جن کا ایک ریکارڈ بھی آپ کو میں بتاتا چلو وائیڈ آتا ہوا ان کا ایک ریکارڈ ہے ابھی شیخ دونوں ہی بلے بازوں نے اپنے دو سووے ایک دیو سے مقابلے میں شتک جڑا ہے وہ ریکارڈ ان کے نام ہے اور شکر دھون کے نام ایک مات ریکارڈ ہے جنہوں نے اپنے سووے ایک دیو سے مقابلے میں شتک بنانے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بنے ہیں شوٹ ام پل گین ڈیپ سے ڈیپس کر لے کھلاڑی آتے ہوئے لیکن روک آئے جیسے تیس ہیں اور جس طرح سے گولہ فیک کا تھرو کرتے ہیں ویسے گین کو فیکا دو رن پورے کرتے ہوئے اور دو رن کے ساتھ سکور اپ آگے بڑھتا ہوا پہلے بھلے بازی کرتی بھی ٹیم ٹرانس ورل ٹیم پہنچے ہیں پانچ وکڈوں کے نقصان پر ماتر بیس رن ٹوینٹی آن بورڈ بیس رن ٹی ٹوینٹی کا آگاز دو ہزار دو میں پہلی میٹنگ دو ہزار پانچ میں پہلا مقابلہ اور دو ہزار سات میں پہلا ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ آگے نکل کر ڈانسنگ ڈاؤنڈ ایک اچھا تھو نہیں تھا ایک ٹپا گین ہاتھ میں جانے کی وجہ سے دوسرا رن پورے کرنے میں کامیابی پاتے ہوئے بھلے باز آتش اور ای بی سٹرائک رین پر آتش جو کی اپنی نیجی پانچ کی یوگدان پر کھیل رہے اور دو رن کے ساتھ کو ٹوینٹی ٹو بائیس پر اپر کٹ کور پوائنٹ کے اوپر سے کھیل دیا تھا سپی پر کور پر کھلاڑی تینات لیکن کہی نہ کہی ہاتھ سے گین چھوٹی دوسرے کی مانگ اور دیکھتے دیکھتے دوسرا رن دوسرا کو تیسرا تیسرے کو چوتے میں بھی کنورٹ کر پائیں گے اور یہ دیکھیں جہاں پر ایک ہی رن تھا وہاں پر چار رن پورے کی تعلیہ بڑھنی چاہیے رننگ بیٹوین دی وکیٹ کیلئے اور کہی نہ کہی کافی خراب تھرو خراب میں اور چار رن دوڑ کر نہیں پورے کیے تھے ویسے ہی یہاں پر پورے کرتے ہوئے یہ بلے بات چار رن پورے کرتے ہوئے چھتین اور کا کھیل اب یہاں پر سماپت ہوتا ہوا تو اب ڈرینز بریک بنے گا پہلے اور میں ماترب بارہ رن آئے تھے اس کے بعد کمال کی باپسے کی نلیش مسکر نے تین وکٹے انہوں نے چٹکائی اور تین ہی رن خرچ کی کہی پر جو مومنٹم پرابت ہوا تھا ٹرانس ورل ٹیم کو اسے روکنے میں کامیہ بھی پائی اور دو اوور کے خیل سماپتے کے بعد پندرہ رن آئے تھے سکور بورٹ پر لیکن جیسے ہی تیسرا اور ختم ہوا امیت کے اس اور میں کل رن آئے بارہ رن پہلا وکٹ فال آب دو وکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا وکٹ دو رنوں پر دوسرے وکٹ کے لئے دس رنوں کی ساجیداری دوسرا وکٹ بارہ رنوں پر تیسرا وکٹ چودہ رنوں پر چودہ وکٹ پندرہ اور پانچوہ وکٹ بھی پندرہ رنوں پر آؤٹ ہوا اب پانچوے نمبر کے بلے باز آتیش کھیل رہے ہیں اپنے نیجی دس کے یوگدان پر اور اے بھی کھیل رہے ہیں ماتر ایک رن سنکھیا پر ٹرانس ورل ٹیم کی بلے بازی اور یونیک ایم ٹیم کی گیند بازی ہو رہی ہے اس کے بعد ہونے والا مقابلہ ایکسل بنام ایم آئی ڈی سی ٹوس کے لئے آئیے صدیر مورے صاحب ان سے انرود ہوگا کہ جو ہمارے درشک آئے ہیں کافی اتصائیت ہیں درشک ہمارے لئے آدرنیہ ہیں درشک ہمارے پوچھ ہیں لیکن درشکوں سے کہی نہ کہی ہم نیویدن کریں گے پیکشا کریں گے کہ آپ باؤنڈری کے باہر بیٹھ ہیں فیلڈ سیٹ اپ اگر ہم دیکھیں تو باہے ہاتھ کے خلاڈی کے لئے ایک شاٹ تھرڈ مہار ایک کور پوائنٹ ایک خلاڈی کو اب دائرے کے اندر رکھا گیا ہے ایک خلاڈی مڈ آف اور ایک خلاڈی ایک خلاڈی کو لانگ آف پر رکھا ہے جو کی مڈ آف کے فیلڈر تھے وہ اب سیٹنگ کر رہے ہیں کہ کہاں پر کس خلاڈی کو رکھا جائے لیفٹی بیکسمن کے لئے ایک دیپ ایکشرا کور ایک لانگ آف ایک کاؤو کورنر پر خلاڈی تینات ایک دیپ فائن لیک اور ایک دیپ سکوئر لیک مہیش آہیں گین بازی پر بائے ہاتھ کے راؤنڈ ویکٹ پہلی گین وائیڈ پہلی گین وائیڈ ایک الگ ایکشن کے ساتھ گین بازی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے یاد آتی بھی جسپیت دمرا کی کہیں نہ کہیں مطعی مرلی دھرن اجنتا منڈس ایسے کئی گین باز تھے جو اب پرمپارک ایکشن کے ساتھ گین بازی کرتے ہیں شویلنگ کا ہی گین باز زیادہ سے زیادہ اب پرمپارک ایکشن کا استعمال کرتے ہیں راؤنڈ ویکٹ کی پٹکی بھی گین اب ہک کیا تھا گیند اچھی طریقے سے بلے پر آئی نہیں ہے شاٹ میڈ ویکٹ پر گین جاتی بھی لیکن دیپ سے ایک فیلڈر آتے ہوئے اور اپنے ٹیم کے لئے انہوں نے دو رن بچائے دو رن کے ساتھ سکور اب آگے بڑھتا ہوا یہ کیا کر رہے ہیں سنگل چھکی سنگل چورانے میں ایک سیٹ بلے باز لیپٹی بلے باز اب رن آؤٹ کے روپ میں میدان سے باہر ڈی جے دو رن سکور بورٹ پر یہ تھوڑی سی دھیمی گتی کی گین نیچی رہی دو فیلڈروں میں سترار گیند ہو گئی لانگ سٹوپ پر فرار ملیں گے رن چار تو ہوگا بیڑا پار ڈی جے سپیڈ اپ کرنا ہوگا فیلڈنگ کرنے والی ٹیم یونیک ایم ٹیم کو ہم بنتی کریں گے نہیں تو آپ کو پینلٹی دی جائے گی کپتان نیلیس جی سکور تہتیس پر 33 آن بورڈ مہین شالوں کیا ہے گیند بازی پر گر پڑے لیکن گیند جاتی بھی فائن لیک اور سکوئر لیک پر اور یہ وولینٹیرز اور وہاں کے درشت کو نہیں اشارہ کر دیا یہ چار رن گیند سیدھی میدان سے باہر چار رن دی جے چار گیندوں پر گیارہ رن انہوں نے خرچ کی ہیں اور اس چوکے کے مدد سے سکور جہاں پہنچا ہے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 37 رن 37 آن بورڈ گیند بازی کو کساوٹ بھری گیند بازی کرنے ہوگی اگر بلے بازی اچھی ہو تو اگر اچھی گیند بازی بھی ہوتی ہے تو بلے بازوں کو کٹھنائیاں ہو سکتی ہیں لیکن پانچ وکٹے گرنے کے بعد بھی اچھے بلے بازی کر رہے ہیں آتش اور AB AB جو کی کھیل رہے اپنی نیجی گیارہ رنوں پر اور آتش کھیل رہے ہیں وہ بھی گیارہ رنوں پر شوٹ بیج گیند گھوم کر کھیلنے کا پریاست ایسا لگا تھا کہ یہ 22 کے سوروپ میں رن آتا ہوا انتراشتر کرکٹ پریشت کا یہ 23 وانیم بائی اور لیک 22 کا اور یہ 22 کا چوکہ بھی شامل ہے تو کہی نہ کئی فیلڈگ میں یونکیم ٹیم کو اور پکتا پن لانا ہوگا جونٹی روڈز نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو گیارہ کھیلاری ہوتے ہیں وہ اگر ایک ایک رن بھی بچاتے ہیں دو جو خراب گیندوں پر چھکیاں آتے اس کی بھرپائی گیارہ رن سے کی جا سکتے ہیں تو فیلڈگ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں چھٹے ساتھوے نمبر کے بلے باز اور یہ کوئی رن نہیں تھا وہاں پر اور تھو کھا بھی ایک رن آتا ہوا 22 کے سورپ میں ایک اور تیسرے رن لینے کے سمائے آؤٹ ہوتے ہوئے بلے باز میدان سے بار دو رن پورے کی چار اور کا پر کھیل سمافت ہوتا ہوا چار اور کے سمافت کے بار پہلے بلے بازی کرتی بھی ٹرانس ورل ٹیم چالیس رنوں پر پہنچ چھے وکٹے ان کی گری ہیں اور اکتالیس رنوں کا لکش رکھا ہے یونی کیم ٹیم کے پاس تو میں انرود کرنا چاہوں گا ایکسل بول گیا ایکسل ٹیم اور ایم آئی ڈی سی ایلیون آپ ٹوس کے لئے آئیے اور میں اب جلدی بلانا چاہوں گا ٹرانس ورل ٹیم کو جیسے آپ فیلڈنگ جل سے جل سجائے اور یونی کیم ٹیم آپ اپنے بلے باز جل سے جل بھیجے تین کیو دن ایسے 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 بھو بی دیو کرکٹیز پردہ سونار سید کرنڈک چشک کرنڈک دون ایک ویس تر ایسے دوسرا آہی دوسرا 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 مائچ یونی ایم ورس ایسے ٹرانس ورد تر وین ایسے سنر ٹرانس سنگ چا دوسرا دوسرا مان او دم ایت سکی تب سو دینا دینا نائی ہے این پلس دون رانچی مادر پینلٹی دیلی زائل یا چی ٹرانسور سنگا نی نوند گیا جی آہے پرتم نانی بھیج کاؤل جنکل اپنا پائلت در یونیکیم سنگ سری ٹرانسور سنگا نی پولندہ جی کرنے چا نیرنے کیتلا پولندہ جی کئی دی پولندہ جی کرتا سنا تبال چاہی زوا بنو لیا داہچی ساراسے راکلی اکی چاہی زواں چاہی کڑو آبوان ڈونگ رچل گیل این کچی چاہی زواں پار کرائی چین تا یونیکیم سنگا نیرداریت چووویس چینڈو مادے چووویس چینڈو اکی چاہی زواں چی گرچ ٹرانسور سنگا کودلی ٹیم میٹنگ نکویا توریت این تو ایت اپنا شیطرکشن سزوائی چاہے ایت ایت اکی روлат چاہی مالبین رچل گیل ам موسیقی 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 پہلا چینڈو لوور فول ٹاس تیوڑا ستاک دیچا فٹ کا چینڈو جدو ہے ون باؤنسی مارے کا باہر چار دا وان ساڑی تیوڑا ستاک دیچا فٹ کا چینڈو تیوڑا ستاک دیچا فٹ کا چینڈو تیوڑا ستاک دیچا فٹ کا چینڈو تاک دیچا فٹ کا چینڈو تاک دیچا فٹ کا چینڈو تاک دیچا فٹ کا چینڈو موسیقی 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 موسیقا 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 چھٹکان درپوڑھیل چندو اپنی باتت موتا فرک مانزہ پرید نوتا پوائنٹ ایڈوکی اوارن کھیلڈا چندو چندو سیماریک کالکو لاغوالد روٹی دونال ترت پورید شیدرکشن سریڈرکشن سریڈرک فیگی ترت پورید دون دابا کهی روکو شکت نیئے دون دابوینے اپنج انجاب فلک ماتر حلک ہوئیل دوسنگیا داب فلک ماتر هلک ہوئیل دونسانگیا داب فلک ماتر دیتیس دابا 33 no loss on the board 3rd اور ان پروگریز تیسر شدک پرگیدی پتا پر دیاستان اپنے بادوے تبال تیر تیز دواد اپنے بردیا لیا فت کا پس لائے کی کائے کائے گل لائے نکی یہ شسوی آہے کی کائے ہاں فت کا پر نائی ایک سورک شیدرکشن کیلے زیادے اپنے بادوے یہ دیا شیدرکشن کی اسے شیدرکشن کی اسے شیدرکشن کی اسے شیدرکشن کیلے لیا آسا وادلا ہو دیگیا سادا پیت گرو پریتیا پورونایا دونی پلندازن کڑھون اپنے بادوے داو سنکی داو پلکا وردی پس تیس دا باشت کا دیل شیوٹس آنیا انتیم چینڈویا نباکی اسنا راه پس تیس دا بادو پلکا وردی لگلت ازونی سہا داوانچی گرات اوڈا فٹ کا مانے چاپر ایت نو تا چینڈو پلکا وردوے ای اوان سیدرکشن کیلے لیا شیدرکشن کیلے لیا مانگچ چینڈو وردی اپن بائلت در اپلا سنگ سڑی تبال چار داوان روگ لیا یا شیدرکشن کیلے لی پر اپن بائلت دیسر شکت کجی سنگت زلی اس لپتا نا داؤ سنکی داؤ پلکا وردی پاہلان میندیا چتیس دا با نرداریت اتا مدر سہا چندو مدی بنوائی چا آہیت تیا سہا چندو پاس داوانچی گرات سہا چندو پاس داوانچی گرات آہی اسٹیٹ چاہو جویدی شیلہ نکی تھی سپورٹس سائیکل کمار ہنمیش حدیمانی بھارتی یا سینک نکی تھی انچا مادی مدن اپلی لہی سپورٹس سائیکل آلی لیا آہی تینچ سودہ سنا رسید کرنڈک منڈر در فی خوب خوب دنیباد بھارتی چاہو جویدی شیلہ نکی تھی انچا مادی مدن اپلی لیا آہی تینچ سویر اپلی لیا آہی تینچ سویر آبان تر دو آبان تر دو نید دو سنکی بوڑی سر ساویل دو سنکی دو پھلکا وردی سد تیس دو نیر داری تینچ سحا چینچ نو مدے اتتا چار دو انچی گرز آہی نیلیش مسکر آن سٹرائک ہا چینڈو یا چینڈو وردین اکیتز اپنزر بائی لاتر سامنا سمتو ہے ہا سامنا جنکلا یونیک ایم سنگانے ویجائی سنگا چیپی نندن پرابو سنگا ستاکو پکو دوک نکیتز ویلڈا نیلش ویلڈا نا آمی سوری کھو ایک ناباد کھیل یا دونی پولندہ گوڑن ایک موٹھا ویجائی یونیک ایم سنگال